42 میٹر کے فاصلے پر واقع تھا کہا جاتا ہے کہ کونے کی گہرائی 6.3 میٹر اور چوڑائی 2.2 میٹر تھی بعض لوگ اس کونے کو بیرے نبی بھی کہتے ہیں یعنی نبی کا کونہ بھی کہا کرتے تھے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کونے پر بھی تشریف لے جایا کرتے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سیدنبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجرین پرگرام تاریخی مقامات یعنی ہسٹوریکل پلیسز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت پر رکھے جیسا کہ ہم روزانہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو آج کا جو ٹاپک ہے جو تاریخی پلیس ہے وہ ایک کونہ ہے جس کونے کا نام خاتم ہے اب چونکہ کونے کو عربی زبان میں بیر کہتے ہیں اس لیے اس کا مکمل نام بیر خاتم لیا جاتا ہے یہ کونہ مدینہ شریف میں تھا ہمارا ٹاپک اسپیشلی بیر خاتم ہے لیکن اس کے ساتھ کئی تاریخی اور اسلامی ہسٹوری سے تعلق رکھنے والے کونوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے یعنی آج نئی کئی تاریخی مقامات ہوں گے ناظرین مدینہ شریف میں موجود کونے تاریخی حیثیت کے حامل تھے آئیے آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ مدینہ میں کون کون سے کونے تھے پھر اس کے بارے میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بات کریں گے مدینہ طیبہ کے وہ کونیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے غضو فرمایا کسی کا پانی پیا کسی سے میں اپنا لعاب دھن ڈالا ان میں سے سب سے مشہور بیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے یہ کونہ وادی عطیق کے کنارے پر مدینہ منورہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ایک باغ میں تھا اس کونے کو بیرے روما بھی کہتے ہیں یہ کونہ ایک یہودی کا تھا اور مسلمانوں کو پانی کی بہت ضرورت تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے بیس ہزار دھرم پر اس کونے کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں پر وفق کر دیا تھا ایک کونہ بیرے غرض بھی ہے یہ کونہ مزید قبا سے تقریباً نو سو گس عیس کی طرف اتر کر کونے پر واقع تھا اس کے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا اور اس میں اپنا لہا پر ڈھن بھی ڈالا تھا ایک اور کونہ بیرے بصہ بھی ہے یہ کونہ قبا کے راستے میں جنت البقی کے ساتھ ہی تھا اس کونہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک دھویا اور غسل فرمایا اس جگہ دو کونہ ہیں صحیح یہ ہے کہ بڑا کونہ بیرے بصہ ہے ایک اور کونہ بیرے بدا بھی تھا یہ کونہ شامی دروازے سے باہر جمل اللیل باگ کے پاس تھا اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لہا پر دھن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی ہے ایک کونہ بیرے حابی تھا یہ کونہ باب مجیدی کے سامنے نورت دیوار سے باہر تھا یہ کونہ حضرت ابو طلحہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس جگہ جلوہ افروز ہوتے تھے اور اس کا پانی نوش فرماتے تھے جب آیت مبارکہ لن تنالو البرہ حتی تنفقو مما تحبون ہرگز نیکی نہ پاؤ گے جب تک اپنی پیاری چیزوں میں سے ہماری راہ میں خرچ نہ کرو نازل ہوئی تو چونکہ کونہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ محبوب تھا اس لئے انہوں نے اس کو خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا اس کے علاوہ یہ کونہ بیرے اہن بھی تھا یہ کونہ مزد شمس کے قریب تھا اس کونہ کے پانی سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہے اس کا پانی قدر نمکین ہے ان سب کے علاوہ ایک اور کونہ بھی تھا جس کا نام تھا بیرے خاتم ہمارا آج کا اپیسوڈ کا ٹاپک بھی یہی کونہ ہے ناظرین اس کونہ کا اصل نام بیرے خاتم نہ تھا بلکہ اس کا نام بیرے عریس تھا عریس یہودی کا نام تھا جس کا مطلب کسان ہے اس کونہ کا تاریخ میں اہم مقام ہے یہ کونہ مزد قبا کے ویسٹ میں اس وقت کے مرکزی دربازے سے بیالیس میٹر کے فاصلے پر واقع تھا کہا جاتا ہے کہ کونہ کی گہرائی سکس پوائنٹ تھری میٹر اور چوڑائی ٹو پوائنٹ ٹو میٹر تھی جبکہ پانی کی سطح ون پوائنٹ تھری میٹر تھی بعد میں کھدائی کر کے اس کی گہرائی ایٹ پوائنٹ فائیف میٹر کر دی گئی تھی سن تیرہ سو سترہ میں کونہ کی تہ تک اترنے کے لیے سیڑیاں تعمیر کی گئیں لیکن یہ زینہ یہ سیڑیاں کس نے تعمیر کروائیں اس پر مورخین کا اختلاف ہے عثمانی دور حکومت میں اس کونہ پر گمبت تعمیر کرایا گیا جب 1964 ایسوی میں مزد قبا چوک تک تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا تب انہیں منہدم کر دیا گیا بعد میں مزد قبا سکوائر بنانے کے لیے زمین کو سیدھا کیا گیا اور ایسا کرنے سے وہ کونہ بھی دفن ہو گیا اب اس کے احسار بھی موجود نہیں ہیں بعض لوگ اس کونہ کو بیر نبی بھی کہتے ہیں یعنی نبی کا کونہ بھی کہا کرتے تھے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کونہ پر بھی تشریف لے جایا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونہ کا پانی بھی پیا اس سے وضو بھی فرمایا اور اس میں اپنا لعاب دھن بھی ڈالا تھا ناظرین یہی وہ تاریخی کونہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت تا فرمائی تھی ابو موسیٰ عش علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز میں گھر سے وضو کر کے نکلا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں جب میں مسجد میں گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق دریاف کیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ فلان طرف جاتے ہوئے دیکھا گئے ہیں چنانچہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا رہا حتیٰ کہ میں بیرے عریس کے دروازے پر پہنچ گیا جو اس کا لکڑی کا دروازہ تھا اور وہاں پر بیٹھ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے اور اس کوئے کے منڈیر پر دونوں ہاتھوں کے سہارے اپنے پندلیوں کو کوئے میں لٹکا کر تشریف فرما ہوئے چنانچہ میں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا بحیثیت دربان دروازے پر بیٹھ گیا کیونکہ ان دنوں آپ کا کوئی دربان نہیں تھا اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے دروازے پر دستک دی میں نے پوچھا کون کہا ابو بکر صدیق تو میں نے کہا ذرا ٹھہریے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ابو بکر صدیق کی آمد اور ان کی اجازت طلب کرنے کی خبر دی تب آپ نے فرمایا ان کو اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوش خبری بھی چنانچہ ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ سائیڈ اسی حالت میں بیٹھ گئے جس طرح آپ تشریف فرما تھے یعنی پنڈیوں کو کوئے میں لٹکا کر کچھ دیر بعد ایک شخص نے دروازے پر نوک کیا تو میں نے پوچھا کون کہنے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کہا ٹھہریے میں پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کرنے کے بعد عرض کیا حضور عمر حاضر ہوئے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو چنانچہ میں واپس آیا اور حضرت عمر سے کہا تشریف لائیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے حضرت عمر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الٹی طرف کونے کی مندیر پر بیٹھ گئے اور آپ نے بھی اپنے دونوں پاؤں کونے میں لٹکا دی ہے اور میں پھر لوٹ کر دروازے پر بیٹھ گیا پھر ایک شخص نے دروازے پر دستک دی میں نے پوچھا کون کہنے لگے عثمان میں نے کہا ٹھہریے پھر میں اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اطلاع دی تو آپ نے فرمایا انہیں بھی آنے کی اجازت دے دو اور خوش خبری دے دو کہ ان پر مصیبت پڑے گی جس کے نتیجے میں وہ جنت میں جائیں گے میں نے ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ تشریف لائیے اور آپ کو بشارت دی ہے کہ ایک مصیبت سے گزر کر آپ جنت میں جائیں گے چنانچہ وہ اندر آ گئے لیکن دیکھا کہ کونے کی مندیر فل ہو چکی ہے لہذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کونے کے دوسرے حصے پر بیٹھ گئے یہی بیر خاتم تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوش خبریاں تا فرمائیں اب رہی یہ بات کہ پھر اس کونے کا نام بیرے عریض سے بیرے خاتم کیسے پڑ گیا تو اس کے جواب کی طرف جانے سے پہلے ہمیں کچھ تفصیل میں جانا ہوگا ناظرین موجودہ دور کی طرح پہلے بھی بادشاہوں وزیروں حکمرانوں کے پاس مختلف معاملات کے لیے اسٹیمپ ہوا کرتی تھی البتہ وہ مہرے انگوٹھی کی طرح ہوتی تھی کہ بادشاہ اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہنے رکھتا اور بوقت ضرورت اسے استعمال میں لاتا اور اس وقت کے حکمران بغیر مہر والے خطوط یا کسی بھی قسم کے قوائف یعنی ڈاکومنٹس قبول نہیں کرتے تھے اسی وجہ سے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے لیٹر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو مختلف صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایک مہر والی انگوٹھی بنوائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر ایک تحریر بھی لکھوائی اس پر تین لائنز تھی محمد الرسول اللہ اس طرح نقش کر آیا کہ لفظ اللہ اوپر کی لائن میں رسول درمیان کی لائن میں اور محمد نیچے والی لائن میں تھا اس انگوٹھی کو حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ نے تیار کیا آپ کو یعلا بن منیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ امیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام اور منیہ آپ کی والدہ کا نام تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنار تھے اس انگوٹھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجمی بادشاہوں کے لیٹرز پر مہر لگایا کرتے تھے ناظرین انگوٹھی کی بات چلی ہے تو آئیے انگوٹھی کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا اور انوکھا قصہ بھی سنتے ہیں ایک مرتبہ رحمت اللہ انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا اے ابو بکر جاؤ اور اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے آؤ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج عشق نے پسند نہ کیا کہ ذکر خدا تو ہو لیکن ذکر مصطفیٰ نہ ہو لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے والے کو کہا کہ اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دو جب وہ انگوٹھی تیار ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی واپس لے کر آئے اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس پر یہ عبارت نقش تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق یعنی اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر صدیق ہیں حضور نے انگوٹھی پر نقش دیکھ کر پوچھا کہ ابو بکر میں نے تو کہا تھا کہ اس پر صرف لا الہ الا اللہ لکھوا لیکن تم نے اتنا زیادہ کیوں لکھوایا عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرص کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پسند نہ کیا کہ اللہ عزوجل کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہ لکھوایا جائے اس لیے میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھوا دیا البتہ یہ عبارت ابو بکر صدیق میں نے نہیں لکھوائی یہ عرص کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سوچ میں پڑ گئے کہ میرا نام انگوٹی پر کیسے آ گیا اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حضر ہوئے اور عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے کیونکہ اللہ عزوجل کو پسند نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے حضرت ابو بکر کا نام جھدہ کیا جائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگوٹی پر کیا مطلب ان کی انگوٹی پر کیا لکھا ہوا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی انگوٹی پر لکھا ہوا تھا کہ رب جلیل کا کمزور و آجز بندہ ناظرین حضور اکرم کی مہر کے لیے استعمال ہونے والی انگوٹی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاندی کی مہر انگوٹی بنوائی تھی اس کی حیات طیبہ میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں رہی اور آپ کی وفات ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رہی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کو میری پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کے ہاتھ سے اسی کوئے میں گر گئی اس لیے یہ آج اس کوئے کو ہم نے ٹاپک بنایا تھا اس کوئے کا سارا پانی نکال کر اسے تین دن تک بہت تلاش کیا مگر وہ پریشیس اور ریر نہ مل سکا وہ انگوٹی نہ مل سکی عربی زبان میں چونکہ انگوٹی کو خاتم کہا جاتا ہے اس لیے انگوٹی گر جانے کے بعد اس کوئے کا نام عریض سے بیر خاتم پڑ گیا تو ناظرین آج اس تاریخی کوئے اور دوسرے کوئے کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں ان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہوا تو اب ہمیں بھی اجازت دیجئے اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے اپنے آس پاس کا خیال رکھئے اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کیجئے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ عزیز و جل دیکھنی ہے وہ آپ دعوت اسلامی کے اوفیشل یوٹیوب چانل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ